تیرے نال جیوانگے تیرے نال مرنگے اساں تیرے نال کی تیسی زبان سجڑا ہوئی تیرے باجو دنیا ویران سجڑا ایک دن جھڑ جڑا اے جہان سجڑا اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ نے اپنے گھر میں بلکل سٹے ایٹ ہوم پہ ہوں گے اور یہاں پر دوستو جو آپ نے اسٹیٹس دیکھ لیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو اس طرح کے کہیں سٹیٹس اگر آپ خود بنان جاتے ہو تو آپ کو کائن ماسٹر اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا لینک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا اگر آل رڈی آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو پلس والے بٹن پر کلک کر لینا اور یہاں پر آپ نے نائن گخل سوٹس째 وڑا جو Nobody wein تو یہ فریم کل کرنے کے بعد آپ یہاں سے میڈیا میں جانے کے بعد آپ کی گرالی جگجیو رہ پو پر جائے گی تو یہاں سے آپ نے کچھ چند ایک سٹیٹس آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں کچھ سیٹو کر لیتا ہوں اور کل نیک کر کے بعد وان بائی اwen بی میں visualization آپ کلوم ایک بار کیا آپ ایک بار بھی کر سکتے ہیں اور کلوم بائی من بھی سکتے ہیں جلدی سے یہاں پر پانچے فوٹو سلٹ کر لیتا ہوں اکی گا یہاں پر میں نے ساری ساری فوٹوز آپ یہاں پر سلٹ کر رکھی ہیں تو یہاں پر آپ سمپلی اور کام اور کچھ نہیں کرنا آپ نے جانا ہے یہاں پر جو بیچ والے ایک بلوکس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہر فوٹو کے بیچ میں ایک بلوکس آتا ہے اس پر کلک کرنا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سپیڈ ٹرن میں جانا ہے یہ سپیڈ ٹرن آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے داؤنلوڈ کرنا کے لئے بلکل فری میں آپ نے نیچے جانا ہے گیٹ مور پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ کو کافی سارے مل جائیں گے تو یہ والے سارے ہو سکے تو ڈاؤنلوڈ کر لیں لیکن اگر نہ ہو سکے تو آپ جو میں یہاں پر بتا رہا ہوں وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سپیڈ ٹرن والے آپشن میں جانا اور یہاں پر آپ نے جتنے بھی یہ چار سے چھے دیئے گئے ہیں تو ان کو وان برگان آپ نے یہاں پر اپلائی کر لی سب سے پہلے اس کو کر لیتا ہوں اوکی کر دیتا ہوں اور پھر اس کو کر لیتا ہوں پھر اپ دوسرے والے کو کر لیتا ہوں اس طرح کرتے کرتے آپ لیں سارے کے سارے یہاں پر ایڈ کر لیں تھو میں جلدی سے ایڈ کر لیتا ہوں میں نے یہاں پر ایڈ کر لیں Andhy Man tayaris. جو کم پڑھ گئے تو پھر دوبارہ سمجھے زیرو سے سٹارٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جو فوٹوز ہیں ان کا سائز بالکل آپ نے کم کر دینا ہے مطلب ہر ایک فوٹو کا سائز آپ نے ون بائی ون ایک ایک فوٹو کو کم کرتے جانا اس کا ڈیوریشن کم کرتے جانا ہے تاکہ جب آپ کا سٹیٹس پلے ہو تو دیکھنے میں تھوڑا سا مزہ آئے اٹریکٹیو لگے جب مومنٹ کرتا تو زیادہ اچھا لگتا ہے ایک جگہ پہ کھڑا اتنا اچھا نہیں لگتا تو اس لئے دوبارہ اس کو آپ نے اس طرح کر لینا ساری فوٹوز کو کرنے کے بعد اسمبلیاں اور آپ نے کچھ نہیں کرنا پھر آپ نے ہر ایک فوٹو کو فریم کے جنہیں کے سائز کے مطابق کر لینا یہ کچھ فوٹو سائز میں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ نے اس والے فوٹو میں جانا آپشن میں جانا اور یہاں پر آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا اور آپ نے دونوں فنگر کے ساتھ ہر ایک فوٹو کو یہاں پر زوم کر لینا زوم کرنے کے بعد آپ نے ان فوٹوز کو ان کا جو سائز ہے وہ بالکل اپنی سکرین کے حساب سے کر لینا ٹھیک ہے گئیس اور یہاں پر ہر ایک فوٹو کا میں کر لیتا ہوں جلدی سے اوکی گئیس یہاں پر ساری کی ساری فوٹوز میں نے آہ سکرین جو فل سکرین ہے اس کے حساب سے رکھ لی ہیں اور رکھنے کے بعد بعد آپ نے ان کو کیا کرنا آپ نے ان کو سیو کرنا سیو کرنے سے پہلے آپ نے یہاں بار ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو لایئٹھر کا بٹن پر کلک کرنا اور یہاں مر میڈیا میں جانے مر میڈیا میں جانے کے بعد ایک چیز آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا جس کا لیکن encompass describing میں مل جائے گا اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایڈ کر لینا تو جہاں سے میں وہ چیز لے لیتا ہوں جو ڈاؤنلوڈ کر رکھی میں نے آہ یہاں پر اس کا لنکس بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا یہ والا اس کو آپ نے یہاں پر روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ میں کر لیتا ہوں جلدی سے اور یہاں پر اس کو فل ٹو سکرین کر دینا مطلب جتنی آپ کی سکرین جیسے صاحب سے آپ نے اس کو کر لینا کرنے کے بعد آپ نے اس والے اپشن میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بلینڈنگ اپشن ہو لیگا بلینڈنگ پر جائیں سکرین اور یہاں پر اوکی کر لیئے اس کا سائز اگر کم پڑھ جائے تو اس کا آپ نے ڈبلیکئٹ کرنے کے لیے اس لیئر پر کلک کریں اور یہان پر لیفتі پر آپ کو تری ڈاؤڈ ملتے ہیں اوپر آپ کو ڈبلیکئٹ کائپشن ملتا ہے اور ڈبلیکئٹ کر لیں تو یہاں سے اس لیئر کو پکڑے اور اینڈ میں لے جائیں مطلب جتنا آپ کا اس حساب سے اس کو آپ کر دینا جو کوئی فائلتو ہے اس کو آپ نے کٹ کر دینا کٹ کرنے کے لئے لیئر پر کلک کریں اور کینچی میں جائیں اور یہاں پر trim to right کر دیں اور یہاں سے آپ trim to left بھی کل سکتے ہیں مطلب جس طرف صاحب نے کٹنا اس طرف صاحب نے اس کا cut لگا دینا اب یہاں سے اس طریقے سے ہو گیا اس کے cours کام رہتا ہے وہ بعد میں کرتے ہیں اور بعد میں بھی ہو جاتا ابھی بھی ہو جاتا مطلب اس کو сот didnt blow کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا اس کو save کر لیں save کر لیں کے لیے یہاں شیئر Britt Berlin klink کریں اور یہاں پر export کر لینا اور اسے میں یہاں سے export کر لیتا ہوں یہاں پر export بٹن کر لینا ایکسپورٹ چک آنے کے بعد آپ نے back جانا ک bastante ہے اس والی جو یہ والی فائل ہے اس کو آپ نے یہاں سے پھر ایک بار current delete کر دینا مطلب یہاں پر clique کریں اور یا دلیٹ Everyone delete کر دیں اوکے کر دیں خیال ایکسپورٹ ک جاتا ہے دوبارہ سے یہاں پر extra card کرنے اسی خیال اس کو آپ نے اسی Continue اس tighten کو چوز کرنے اور یہاں پر جو فائل ہے اس کو آپ نے لے لینا جو ایڈیٹ آپ نے کر رکھا ہے تو یہاں نے لے لیا اس کے بعد آپ نے کہا کرنا اس کے فرسٹ میں آجانا سٹارٹ میں آجانا سٹارٹ میں آجانا کے بعد آپ نے لیئر پر کلک کرنا اور آپ نے یہاں پر افیکٹ والے بٹن پر چل جانا یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر بیسک افیکٹ اور یہاں پر فرسٹ والا جو بلور ہے اس کو آپ نے اوکی کر لینا اوکی کرنے کے بعد آپ نے کہا کرنا اس کا اوپر ٹک والا بٹن ہے اس پر ٹک کر دینا مطلب آپ یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا پکڑنے کے بعد اس کا فل ٹو سکرین کر دینا اس کے بعد آپ نے جانا سکرین میں سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانا کے بعد اس کا جو بلور اس کو تھوڑا سا بلور زیادہ کر دینا تقریباً فائف تک رکھیں اور جو اس کا ڈیوریشن ہے یہ نیچے سے آپ نے سٹیٹس کے مطابق بڑھا دینا بڑھانے کے بعد آپ آپ نے کہا کرنا اب آپ نے وہ والی لیر دوبارہ سے ایڈ کر لینے مطلب وہ والی فائل دوبارہ سے ایڈ کرنی لیر میں جائیں اور یہاں پر میڈیا میں جائیں وہ والی دوبارہ اوپر ایڈ کر لیں یہ رہ یہ ایڈ کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے روٹیٹ کر لینا ہے وہ آپ کی پسندیں ادھر کریں یا ادھر کریں وہ روٹیٹ جس طرف آپ نے کرنا وہ کر سکتے ہیں مطلب میں اس طرف کر رہا ہوں یہاں پر اس کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا چھوٹا کرنے کے بعد تھوڑا اور چھوٹا کر لیتا ہوں اوکے اب یہاں پر تھوڑا اور چھوٹا ہوگیا اس کے بعد ایک اور آپ نے پی ان جی یہاں پر ایڈ کرنے پی ان جی وہ والی میڈیا میں جائے اور آپ کو ہیزیلی مل جائے گے یہاں پر اس پی ان جی کو آپ نے تھوڑا سا کروپ کر لیں سائیڈوں سے فالت ہوئی سا کروپ کر لینا ہے اور کروپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے زوم کر لینا ہے یہاں پر اس کا سائز بڑھا کر لینا اور روٹیٹ کرنے کے بعد بالکل اس حساب سے آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا مطلب آپ سے بڑھا دینا بڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر لینے یہاں پر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر لیئر میں جانے لیئر میں جانے کے بعد آپ نے میڈیا میں جانے میڈیا میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی ڈسکرپشن میں لینک آلریڈی سب کے موجود ہے جتنا میں مٹیر استعمال ہونے والا ہے وہ سارا کسار آپ کو وہاں پر مل جائے گا تو جہاں پر چلتا ہوں اور جہاں پر وہ کہاں گیا ہمارا اس والی لیر کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے یہ والی آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن سے اور اس کو آپ نے جہاں پر روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو فل سکرین کر دینا فل سکرین مطلب تھوڑا سا یہاں تک یہاں رکھنے کے بعد آپ نے اس اس والی نیچے آ جانا بلینڈنگ میں آنے کے بعد اس کو سکرین لینک پر کلک کر دینا مثلا سکرین کر دینا تو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس لیر پر کلک کریں اور یہاں پر ایک option میں لگا اڈجسٹمنٹ کا اڈجسٹمنٹ میں جائیں اور یہاں پر اس کو بھی فل کر دیں اس کو بھی فل کر دیں ان دنوں کو فل کرنے کے بعد ٹک کر دیں اور یہاں پر اس کا جو مطلب بیک گراؤنڈ وائس اس کو آپ نے بند کر دینا سپیکر میں جائیں یہاں پر میوٹ کر دیں اب میوٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کا حصہ یہاں سے کٹ ہو گیا مطلب باقی بچ گیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈبلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس کا جو سائز ہے تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں جی کہاں پر میں نے اس کا سائز بالکل کم کر لیا اسے سابز رکھ لیا اس کے بعد آپ کو جو اوپر سونگ لگانا سونگا بھی آپ کو مل جائے گا اس کا گرین سکرین اور یہاں پر میں وہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پر میرے پاس موجود ہے یہاں گرین سکرین اب اس کو بھی آپ نے فل سکرین کر دینا سکرین کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کروما کی میں جا کر یہاں پر اس کو انیبل کر دینا انیبل ہو چکا ہے اب آپ کا سٹیٹس تیار تقریباً ہو چکا ایک اور چیز اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں تھوڑی سی اچھی لگے گی مطلب یہاں پر نیچے جو لیئر چلتی ہیں ویوز چلتی ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینی ہے یہ رہی اب اس کو آپ نے تھوڑا سا سائیڈوں سے کروپ کر لینا ہے اس طریقے سے کروپ والے آپشن میں جائیں اور یہاں سے آپ نے سائیڈوں سے اس کو کروپ کر لینا ہے کروپ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو ہے آہ کروما کی وہ کر لینا ہے کروما کی کرنے سے پہلے جو شروع میں ایک فال تو جہاں پر کرنے سے کرنے نہیں لگا ہوا وہ آپ نے کٹ کر دینا ہے ٹرم ٹول لیفٹ پہ کٹ کر دینا ٹھیک ہے گائز کچھ چیزیں میں یہاں پر جلدی میں سمجھاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کیونکہ ایک ہی چیز بار بار سمجھانا اچھا نہیں ہوتا اور یہاں پر آپ نے کروما کی میں جانا ہے اور یہاں پر کروما کی کے حساب سے انیبل کریں اور آپ کا جو یہ باقی ویڈز بچ جائیں گی اس کو زوم کر لینا زوم کرنے کے بعد اس کو نیچے یہاں پر فٹ کر دینا اب یہاں پر فٹ ہو چکی ہیں لیکن اور تھوڑا سا اس کو کروما کی میں جا کر اس کی تو سیٹنگ ہے تھوڑی سی آپ نے کر دینی ہے مطلب گرین سکرین نظر نہ آئے اب یہ آپ کا تیار ہو چکا ہے میوزک بھی لگ چکا ہے سانگ بھی لگ چکا ہے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ایکسپورٹ کرنے کے لیے شیئر پر والے بٹن پر کلک کریں اور یہاں پر آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں ایکسپورٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ بھلا ایکسپورٹ ہو چکا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی انٹرسنگ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لاتا رہتا ہوں